بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ کیسے ہمیت کرتے ہوں آپ خیر کریسے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرنڈ آج کی جو ویڈیو ہے بہت انفارمیٹیو ہے سپیشلی گرلز کے لیے سپیشلی فیمیلز کے لیے وہ فیمیل جو پاکستان ایر فورس میں ایز ایفیسر جانا چاہتی ہیں ایز ای جی ڈی پیلت جانا چاہتی ہیں ایز ای ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو فیمیلز ہیں وہ پاکستان ایر فورس میں ایز ایفیسر کیسے جان کر سکتی ہیں ان کی کوالیفکیشن کتنی ہونی چاہیے ان کی ہائیڈ کتنی ہونی چاہیے عمر کتنی ہونی چاہیے اور کون سے سبجیکٹ میں آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریسٹیشن کیسے کروانی ہے آن لائن کروانی ہے کون سے سبجیکٹ میں آپ نے تیاری کرنی ہے تاکہ پاکستان ایر فورس میں ایز ایفیسر ایز ایڈیو پیلٹ آپ جائن کر سکیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے ذہن سے تمام کفشیاں دور ہو جائے گی تمام شکوک و شبات دور ہو جائیں گے اور آپ ایز لی پاکستان ایر فورس میں ایز ایفیسر فیمیل جا سکتی ہیں اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان ایر فورس فیمیلز کی جابز کب آ رہی ہیں کس مہینے میں آ رہی ہیں ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کیا ہے اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد شیئر بھی کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ انفرمیشن دوسری لوگوں تک پہنچے گی کہ ان کا بھلا ہو جائے گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سرکسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چل دو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ بتاتے ہیں تمام انفرمیشن جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ڈی پی جنرل ڈیوٹی پیلٹ فیمیل جنرل ڈیوٹی پیلٹ میں کیسے جا سکتی ہیں بہت سی فیمیل کی خیش ہوتی ہے وہ پاکستان ائر فورس میں ایسے پیلٹ جائن کر سکتے ہیں اور پاکستان ائر فورس کی بلیو یونی فارم پہن سکیں اور پراؤڈ فیل کر سکیں اس کا لیجیبیلٹی کریٹریہ نیچے دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنلٹی آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے اور آپ فیمیلز ہیں تو آپ انمریڈ ہونا چاہیے مریڈ جو ہیں وہ جائن نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اور ایسے پیلٹس میں کیا ہو میں کیا ہو اس کے بعد ایے لیول آپ نے فیزکس میں کیا ہو میتھ میٹھ 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 آپ نے فیزکس میں کی ہو یا کسی اور دو سبجیکٹ کے ساتھ جیسے میتھ اور سٹیٹرکس اور بیالوجی مکیو تو آپ کے سکسٹی پرسنٹس مارکس ہونے چاہیے پاکستان ایر فوس میں جی ڈی پی پیلٹ جانے کے لیے اس کے بعد آپ کی جو ایج ہونی چاہیے وہ سولہ سے بائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے بعد جو آپ کا ہائٹ ہے وہ پانچ فور چار انچز دھونا چاہیے وان سکسٹی سنٹی میٹر آپ اس سے کام نہیں ہونا چاہیے اس سے کام والی لڑکیاں جو ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتی آپ کی جو نظر ہے سکس بائی سکس ہونے چاہیے ویڈ آوڈ گلاسز اس کے بعد جو آپ کی ٹریننگ ہے وہ تین سال کی ہوگی تین سال میں آپ ایک جی ڈی پی پی لٹ بن کے انسٹیوشن سے نکل آئیں گی اس کے بعد میں فرینڈز میں آپ کو بتاتا چاہوں گرلز آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جب آپ پاکستان ایر فوس میں ایج جی ڈی پی پی لٹ سلیکٹ ہو جائیں گی تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ٹف ہوگا بہت بریک بینی سی لیا جائے گا اور پی ایف بیس مسرور پہ کراچی میں آپ سے یہ ٹیسٹ فینل ٹیسٹ جو ہوگا میڈیکل ٹیسٹ یہ لیا جائے گا جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے سلیکشن آپ کی ہو جائے گی کا لیٹر آپ کو آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں آپ کا بلائڈ اور یونین ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد بلائڈ اور یونین ٹیسٹ کے کے کان میں لگایا جائے گا اور ایک بیپ کی آواز دی جائے گی اگر آپ کی دونوں کانوں سے وہ بیپ کی آواز آ جاتی ہے تو اس کے مطلب ہے آپ فٹ ہیں اسی جی آپ کی کی جائے گی اس کے بعد آپ کی ہرٹ بیٹ جو ہے وہ ڈکٹر چیک کرے گا اس کے بعد آپ کی آئیز جو چیک کرے گی کہ آپ کلر بلائنڈ تو نہیں ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹسٹ ہیں پاکستان ایر فوس میں جیڈی پی میں جانے سے پہلے آپ ان ٹسٹ کو کروا لیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے آپ میں کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے اس کے بعد اپلائی کریں آپ ساری میند کرنے کے بعد اگر آپ میڈیکل میں انفیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوگا تو آپ نے میڈیکل کروا لینا ہے جیڈی پی میں جانے کے لیے فی میلز کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو نیکس برانچ ہے نیکس برانچ ہے اے ایسی ایرونیٹیکل انجیننگ کورس اس میں ابھی آپ جا سکتی ہیں پاکستانی فی میلز انمیریڈ جو گرلز ہیں وہ جا سکتی ہیں اس کے بعد کوالفیکیشن جو چاہیے ہوگی وہ 67% آپ کو مارکس چاہیے ہوگے میڈریک میں فسٹی بی این آپ کی ہونے چاہیے یا ایفسی اگر ہے تو 67% مارکس ہونے چاہیے اگر میڈریک ہے تو ایفسی پری انجیننگ کے ساتھ آپ نے کیا ہو کمیسٹری ایس ای سبجیکٹ اے لیویل میں اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو فізیک کمیسٹریos آپ کے ہونے چاہیے ایج آپ کی جو ہونے چاہیے سکسٹین سیئر سے لے کے ٹونٹی ٹو یئرز تک آپ کی ایج ہونے چاہیے سولہ سے بائی سال ہائیٹ جو آپ کو چاہیے ہوگی ایڈنیٹک انجیننگ میں جانے کے لیے پانچ فورٹ اور چار انچ ہونے چاہیے وان سکس سی سنٹی میٹر تیننگ پیڈر اس کا بھی تین سال ہے نیکس جو برانچ ہے جس میں آپ جا سکتی ہیں ایج افیسر جا سکتی ہیں جو گلز ہے پاکستان کی وہ ایڈیوکیشن برانچ میں جا سکتی ہیں یہ بھی فی میلز جو ہیں انمیرد ہونے چاہیے اس کے بعد قولیفیکیشن جو چاہیے ہوگی آپ کو ایم ایم ایسی ایم بی ای بی ایس فورجیر ان ریلیمنٹ سبجیکٹ اور سیکنڈ ڈیوین آپ کی ہونے چاہیے ایج روکیٹ جو ہے آپ کی ایکیس سے تیس سال کے درمیان میں ہو اور آپ کی ہائیڈ جو وان سکسٹی 3 سنٹی میٹر آپ کی ہونے چاہیے اس کے بعد میڈیکل برانچ میں آپ جا سکتی ہیں ایج افیسر جس کے لئے آپ کی جو ہے کولیفیکیشن دیگی ایم بی بی ایسس ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیوین میں ایج چوبیس سی اٹھائی سال ہونے چاہیے اور ہائیڈ جو ہے وان سکسٹی 3 سنٹی میٹر آپ کی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو جو رینگ دیا جائے گا فلائی لیفٹ نینٹ کا رنگ دیا جائے گا اور آپ کی جو ٹریننگ ہے ٹوئنٹی فور جو ہے ویک صاحب کی ٹریننگ لی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ آپ کو الیجیبیلٹی کرٹیریا پر پورا اترتی ہیں اور پاکستانی رفورس میں جو ہے انونسمنٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستانی رفورس میں آپ جائن کریں تو آنلیسٹیشن آپ نے کیسے کروانی ہے ساب سے پہلے آنلیسٹیشن آپ نے پاکستانی رفورس کی ویب سائٹ پر جائنا ہے جائن پی کے کہ وہاں پہ آپ نے آنلیسٹیشن کروانی اگر آنلیسٹیشن آپ نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی نزدیک کی سیلیکشن سنٹر پہ جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ مینویل آنلیسٹیشن کروانی ہے وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے جانے ہے جب آپ ریسٹیشن کروائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ٹسٹ ڈیٹ دی جائے گی رول نمبر سلپ دی جائے گی اس رول نمبر سلپ پہ آپ نے وہاں جانا ہے جو رکویٹ ڈیٹ ہے اس پر جا کے آپ نے ٹس دینا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب آپ ریشن کروا لیں گے ٹس کے لیے جائیں گے تو کون کون سے ٹس ہوں گے سب سے پہلے آپ سے انٹلیجنٹ ٹس لیا جائے گا اس کے بعد اکیڈیمی ٹس ہوگا جو انگلیش ماتھیمیٹکس اور فیزکس میں ہوگا اور آپ کو پاس کرنا ہوگا پاس کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ سیلیکٹ ہوں گے اس کے کو بتا چلوں کہ یہ جو میڈیکل ٹسٹ ہے یہ سیلیکشن سنٹرز بھی لیا جاتا ہے جو جو پہلے میں نے آپ کے جی ڈی پی کے لیے بتایا ہے وہ سیلیکٹ ہونے کے بعد لیا جاتا ہے جب سیلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے تو وہ فینل جو آپ کا میڈیکل لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا انٹروو انیشنل انٹروو لیا جاتا ہے اس کے بعد فینل انٹروو لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی میرے لس بنتی ہے جو ایر ایڈکوارٹر میں بھیج دی جاتی ہے اس کے بعد ہی آپ کو کار لیٹر بھیجے جاتا ہے آپ کے ایڈریسز پہ آپ سیلیکٹ ہو گئے ہیں آپ اس ڈیٹ کو پاکستان ایر فورس کو جائن کریں ٹریننگ کے لیے ٹریننگ سنٹر کے لیے اور آپ کو بتا دیا جائے گا کس ڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہاں پہ رپورٹ کرنی ہے اور آپ نے ٹریننگ کے لیے سیلیکشن ٹریننگ کے لیے ٹریننگ سنٹر پہ آپ نے جانا ہے تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان انر فورس میں فیمائل کی احتیل کی جو وہدسز ہے کامارا راح ہوتی ہیں تو موسٹلی جو ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتی ہیں اس کے بعد پرائل کے مہینے میں ہوتی ہے ہر سال جو اکتوبر اور پریل کے مہینے میں یہ پاکستان ایر فورس میں abrasسز اب کی جاتی ہیں فیمیل کے لیے اس میں جو ایسیز کے کے باتے کی جاتی ہیں اس کے بعد ر Graph君 کی جو ہے م Эڈیکل دیو کی جو ہے وہ بھی آناؤس怎么样 کی بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسری لوگوں تک پہنچ جگہے اور ان کو فیدہ ہو جائے اور آپ لوگوں سے ایک دفعہ فیر روکیسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو تو آپ لوگوں سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ